اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسا ان کے لئے کریں کہ وہ چنگاری وہ تڑپ ان کو بھی لگ جائے تاکہ وہ اللہ کا عشق پا سکیں یہ تو راز کی باتیں آپ پوچھ رہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں چنگاری لگنے کی بات نہیں ہے توجہ ہم بھی انشاءاللہ دیتے ہیں اب وہ میرے پیرو مرشد جس کمال کے اوپر جس درجہ پر فائز تھے اب میرا تو وہ مقام نہیں ہے ان کا جو کمال تھا جو درجہ تھا ماشاءاللہ وہ تو بہت انچا ہے اور ان کی جو توجہات ہیں انہوں نے اپنا اثر رنگ لائی ہیں اور اگرچہ میں نے پھر بھی وہ کہتا ہے گیلی لگنیاں تھی اس لئے وہ چنگاریاں اور آگ نہیں بھڑکی جیسی بھڑکنی چاہیے تھی لگنیاں سوکی ہوں تو جھٹ سے آگ پگڑتی ہیں لیکن یہ کہ ہم تو گیلی لگنیاں تھی ہم جو وہ کہتے ہیں کہ وہ خواہشات اور شاوات میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو گیلی لگنیاں ہیں لیکن پھر بھی وہ کامل تھے انہوں نے توجہ کی تو گیلی لگڑیوں میں ایک درجہ میں آگ لگی گئی اب میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اب آپ پہ توجہ کروں کہ آپ کے اندر بھی ایسی آگ لگ جائے باقی توجہ دعا کروں گا اور اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خاص اپنا عشق اور محبت عطا فرما دے اور آپ کے قلب میں اپنے جو ہے وہ محبت کا چراغ روشن کر دے اس کے لئے بہت سے طریقے میں نے بتا رکھے ہیں ان ذکر و اذکار کو کہ آپ پابندی کریں اور آپ مرید ہیں تو مرید کے سارے معاملات آپ کو دے رکھیں آپ اس کے پابندی کرتی رہیں انشاءاللہ میں بھی توجہ رکھوں گا انشاءاللہ آگ لگ جائے گی اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگوانے کی تمنہ انسان کرتا ہے لیکن اس میں اہلیت نہیں ہوتی اس آگ کو برداشت کرنے کی میں اپنی مثال نہیں دے رہا لیکن اور بہت سے اولیاء کاملیں ایسے ہیں بعض دفعہ توجہ ڈالتے بھی ہیں لیکن آگے اہلیت جب نہیں ہوتی تو وہ گھورا جاتے ہیں گھورا جاتے ہیں اور جب وہ اٹھ کے بھاگتے ہیں اگر یہ کیا ہو گیا یہ تو بعض اپنے ہواس سے نکل کے ویسے دیوانے ہو جاتے ہیں تو آگ کو برداشت کرنا یہ اس کا ذرف پہلے پیدا کر لے انسان اور اس کا طریقہ ہی کہ معاملات ذکر و اذکار میں لگا رہے جب آگ کو برداشت کرنے کی منزل پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آگ بھی لگاتیں گے فکر نہ کریں بہت شکریہ